موسیقی 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 ہزارے دوہ موسیقی 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 بیٹھے ہیں اور کچھ بیکریز ہیں یہاں پر کچھ کپڑوں کی دکانے ہیں اور کچھ بیکریز ہیں کچھ سبزی والے بیٹھے ہیں مکلی دکانے ہیں جو کہ ایک مارکٹ کا حصہ ہوتی ہیں وہ ساری اور موٹس یہاں پر دکانے ہیں کچھ کھانے پینے والے پوائنٹس ہیں چھوٹے بڑے اور یہ بیلڈنگ جو ہے وہ نہیں تیار کی جا رہی ہے یہاں پر کبھی منو بیکری ہوا کرتی تھی اور پھر گفٹ سینٹر بھی یہاں پر ہوتا تھا اور ہماری رائٹ سائیڈ پر اس وقت مسجد شہدہ کا گراؤنٹ ہے اور لیفٹ سائیڈ پر کچھ اور ہوتیلز ہیں کچھ گھر ہیں یہاں پر کچھ نئے ریسٹورانٹ بنے ہیں کچھ پیزا پالرز بنے ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک ہوتیل ہے ریسٹورانٹ ہے اور اچھی کھانے کی چیزیں یہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ کچھ سنوکر کلپس ہیں جو کہ بلڈنگز کے اندر ہیں اور کچھ بیسمنٹس میں ہیں کچھ اپر فلور پر ہیں جو کہ سنوکر کلپس ہیں یہاں پر اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے ٹرن کیا اور ہماری رائٹ سائیڈ پر گراؤنٹ ہے جامعہ مسجد شہدہ کا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤنٹ ہے اور یہ مین گیٹ ہے گراؤنٹ کا اور اس کے بلکل سامنے جامعہ مسجد شہدہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جامعہ مسجد شہدہ اور یہ گراؤنٹ ہے گراؤنٹ کا مین گیٹ ہے اور یہاں سے ہم ٹرن کریں گے اور اس روڈ کی جانے پائیں گے جس کو آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں یہاں پر مختلف دکانے ہیں ہاٹیلز ہیں ریسٹورانٹ ہیں کچھ پیزا پوائنٹ ہیں کچھ بینکس ہیں جو کہ اس روڈ پر ہیں کچھ اکیڈمیز بھی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ کریانے کی دکانے ہیں کچھ ڈھابے ہیں کچھ ریڈیاں لگی بھی ہیں اور اس جانب ہمیں کچھ بینکس وغیرہ نظر آ رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس روڈ پر جو ہے پولیسٹیشن بھی ہے فریٹون پولیسٹیشن بھی ہے یہاں پر یہ کچھ فریسٹیوز پوائنٹ بھی ہیں ریڈیاں لگی بھی ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیکل کی دکان ہے اور یہاں سے جو ہے وہ اتھانا فری ٹاؤن کے حدود کا آغاز ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتھانا فری ٹاؤن ساہیوال ہے یہ اتھانا فری ٹاؤن ہے اور اس کی بھی کنسٹرکشن کا کام یہاں سے چل رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی دیوار کی تعمیر کی جا رہی ہے اور یہ سیدھی روڈ ہمیں لے کر جائے گی ملائے گی منڈھالی روڈ سے وہاں سے اگر جہاں سے اس روڈ کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے اگر ہم رائٹ سائیڈ پر جاتے ہیں تو ہم کالیج جوگ کے جانب جائیں گے اور اگر لیفٹ سائیڈ پر جاتے ہیں تو منڈھالی روڈ کے طرف جائیں گے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بینکس ہیں کچھ یوٹریلیٹری سٹالز ہیں کچھ دکانے ہیں کریانے کی دکانے ہیں اور کچھ مختلف اور دکانے ہیں جو کہ اسٹور پر واقع ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ کوریل سروس والے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اور چھوٹی بڑی دکانے ہیں کچھ گراؤنڈ ہیں یہ دیکھئے یہ فری ٹاؤن ساہیوال ہے یہ یہاں پر ایک گراؤنڈ ہے گراؤنڈ بلکل خالی ہے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں موسم بہت خوبصورت ہے انجوائے کر رہے ہیں سڑک کے درمیان میں آپ پھول دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں تو نہیں ہیں لیکن جو کھلے ہوئے ہیں وہ خوبصورت لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں اور اپنے ہونے کا اور اپنی مجھودگی کا احساس ہمیں دلا رہے ہیں والجی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مزید ہمیں کچھ دکانیں مل رہے ہیں یہ کار سروس کی شاپ ہے یہاں پر گاڑیوں کو جو ہے وہ ساف سترا کیا جاتا ہے دھویا جاتا ہے اور یہ خدمت مرکز ہے یہاں پر مختلف سروسز دی جاتی ہیں جس میں آپ کو لائسنس وغیرہ یہاں سے جو ہے وہ اگر بنوانا ہو تو یہاں سے بن جاتا ہے اور کچھ اور مختلف سروسز ہیں جو کہ یہاں سے آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں اس روڈ پر یہ آفیس واقعہ ہے اور یہ جناب سیتھی روڈ جو ہے وہ ہمیں لے کر جائے گی منڈھالی روڈ کی جانے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس وقت دونوں طرف میں پرشکون ایریا ہے کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں ہے کوئی گہمہ گہمی نہیں ہے ساف سترا اور کھولا روڈ ہے اور بہت زیادہ ٹرافک بھی نہیں ہے اور دوپہر کا وقت ہے خوبصورت گھر یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے دونوں طرف میں یہ بھی دیکھئے ایک اچھا خوبصورت گھر ہے اور کچھ دفاتر بھی ہیں یہاں پر دونوں طرف میں جو کہ سرکاری بھی ہیں اور پرائیوٹ ادارے بھی ہیں جو کہ یہاں پر اس روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اکیڈمیز ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری رائٹ سائیڈ پر کچھ اکیڈمیز ہیں باہر بہت ساری موٹر بائکس کھڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بینکس ہیں اور بینکس کے علاوہ آپ کو یہاں پر کچھ بیزا پوائنٹ دیکھنے کو ملیں گے کوئی کچھ چائے خانے دیکھنے کو ملیں گے جو کہ یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور بہت ساتھ کمرشل ایریہ تو یہ نہیں ہے دونوں طرف میں گھر بھی ہیں لیکن چونکہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہاں پر ڈوالپمنٹ ہو رہی ہے اور مارکٹ بند رہی ہے دکانیں بن رہی ہیں اور شاپس بن رہی ہیں یہاں پر اور بہت ساری دکانیں بن چکی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہمیں کچھ یہ دیکھئے کچھ یونی فارم سینٹر دکھائی دے رہا ہے پیزا پوائنٹ ہے ساتھ میں جو ہے وہ چائے کھانا ہے یہاں پر بھی اچھی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور لوگ یہاں پر آتے ہیں get together کرتے ہیں hangout کرتے ہیں اپنے friends اپنے family کے ساتھ جو کہ ایک اچھا قدم ہے بہت زیادہ frustration ہے ملکی حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں اگر کچھ لمحات ہم اپنے لئے نکالتے ہیں تو I think یہ ایک اچھا قدم ہے اور well جی اس وقت ہم دونوں اطراف میں اچھے خوبصورت گھر دیکھ سکتے ہیں کچھ گرینری دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر market کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہے دکانیں نہیں ہیں ہانگامہ رائی نہیں ہے شور شرابہ نہیں ہے اور almost یہاں پر جو ہے یہ road ختم ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ road ختم ہو جاتا ہے یہاں پر کچھ شیوڈیوں والے کھڑے ہیں juices والے fresh juices جو بیچتے ہیں اور یہ سیدھی road مدھالی road کی طرف جائے گی اور یہ government college کی دیوار ہے اور یہاں پر کچھ mask بیچنے والے کچھ glasses بیچنے والے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سیدھی road جس جانب ہم نے turn کر لیا ہے یہ ہمیں college chaw کی جانب دیکھر سائے گی یہاں پر بھی کچھ points ہیں کچھ دکانیں ہیں کچھ hotels ہیں اور جو کہ آپ کے سامنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ bike mechanics بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کپڑوں کی دکانیں بھی یہاں پر ہیں کچھ academies یہاں پر ہیں کچھ schools ہیں جو کہ اس road کا حصہ ہیں یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور ہماری دوسری جانب government college سہیوال ہے جو کہ ایک اپنی پہچان آپ ہے اس کی اگر میں پہچان کروانے کی کوشش کروں گا تو شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ سورج کو چراخ دکھانے کی متعارف ہوگا تو اس کا صرف نام ہی کافی ہے well دوستو یہ سیدھی road ہمیں college chaw سے ہوتی ہوئی jail road اور اس کے بعد جناح ہال کو cross کرتی ہوئی سی تھا railway road کے طرف لے کر جائے گی اور اس کے بعد ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم باہر والی ڈڈے کے جانب جاتے ہیں یا پھر bus stand یعنی کہ jog 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 کے طرف جاتے ہیں دوستو یہ road کافی مصروف ہو گئے کافی زیادہ rush یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے بھلے وہ صبح کا وقت ہو دوپہر کا ہو شام کا یا پھر رات کا کیونکہ اس road پر بہت سارے societies بن چکی ہیں آگے چل کر مدھاری road پر بہت سارے لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو یہاں پر traffic کا flow جو ہے وہ آپ ہمیشہ زیادہ ہی ملے گا اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا خالی road ہوتا تھا صرف free town سے آنے جانے والی لوگ یہاں پر سے گزرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب بہت زیادہ traffic یہاں پر ہوتا ہے یہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک map کا model تیار کیا گیا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اور دور سے دکھائے دیتا ہے well done up آج کی ویڈیو بس یہاں تھا کہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئی جگہ پر تب تک اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بعد اللہ حلیقے پان